کیا یہی ہے دنیا کے آٹھویں عجوبے والا روڈ جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے سچ بتاؤں تو بھی وادی نلتر کی جھیلیں اور خوبصورتی بولا نہیں تھا لیکن مجھے اب نہ چاہتی ہوئے بھی نلتر وادی کو الویدہ کہنا پڑے گا کیونکہ میں نے جانا ہے راکہ پوشی اور ہنزہ کے لیے یہاں دوستو نومل سے آپ دیکھ لیں ہنزہ پچاس کلومیٹر ہے اور نگر ہے چوہبیس کلومیٹر نلتر کا بلکل سامنے یہ ٹریکٹیو ہے ٹھارہ کلومیٹر ہنزہ بتا رہے ہیں تقریباً ایک سے دیڑھ گھنٹہ لگے گا یہ نومل کا چھوٹا سا شہر ہے نکلتے ہیں اپنی لائگر پہ یہ ساتھ پر مبنا ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یا اللہ سارا حفر کر 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 یہ سے گھڑ رہے ہیں جناب یہ ہے نومل کا پوائنٹ جہاں سے ہم جا رہے ہیں ہنزہ سائٹ پر پلین یہ ہے کہ راکہ پوشی جو ہے نا تارگٹ تو میرا یہاں جانے کا ہے کہ میں ہن راکہ پوشی کے بیس کیمپ یوں اور فردہ ری پلین پھر آگے ہوگا کہ ہنزہ جانا ہے یا فندرہ پاس ایک چھوٹا سا شاعر ہے اور جب آپ گلگیپ سے نکلیں گے نلتر والی سائیڈ پر تو راستے میں یہ پڑتا ہے اچھا دوستو نومل دکھانے کا ایک ابجیکٹیو میرا یہ بھی ہے کہ جو دوست ہنزہ سے نلتر والی آنا چاہیں تو انہیں بھئی واپس گلگیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو گلگیٹ سے کافی سارا پہلے ہی ایک فیٹ ہوتا ہے جو نومل آتا ہے سٹی میں تو آپ یہاں سے آ جائیں یہاں سے جس اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر نلتر ہے جو کہ کمل کار پیٹ رول ہے جو دوستو نومل دکھانے دوست اس سے بارے میں جاننا چاہیں ٹریول گائیڈ لینا چاہیں اور وہاں پر کومنے کے کون کون سے پوائنٹ ہیں تو وہ میری چینل پروفائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں سٹوری نمبر ایٹ سیون نائن تو اب تو ساری جانکاری ہوئی گی یہ جناب نیچے سے ریور گزر رہا ہے وانس اگین بریج جا گیا جناب بڑا تیز ہے پانی یار ساری مٹھی بھی سو مٹس ہے ایسا تو بارشوں کا پانی مٹس ہوا ہوا ہے بھئی یا یہ کیا پھر ہو گیا ان وارٹر فال اور سیلنگ سے میں اب بچ رہا ہوں کپڑے سارے بھیگ جائیں گے اور پریشانے بھی بن سکتی ہے وہ پھر آگے 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 اب کیا کروں یار اس سے گاڑی کو ضرب کرتے ہیں کہاں سے گلا رہا ہے اب کتنا ڈیپ ہے ڈیپ تو تھوڑا ہے پھر آگے جیسے ڈیپ ہوتا ہے ڈیپ ہوتا ہے ڈیپ ہوتا ہے ڈیپ ہوتا ہے بھئی یا تیز ہے پانی شام کو تو بہت تیز ہو جاتا ہے یہ فرنڈ دیکھ رہے ہیں جسٹ تین سے چار کلومیٹر کے ڈیسٹینس پہ ہی آپ نومل سے جب نکلیں گے تو یہ مین جو روڈ ہے پراکرم آئی وے اس پر آ کر یہ آپ کو لنچ کرے گا اس طرح کے سائن بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ونس اگین ہم آگے جناب مین روڈ پر ہنزا ہنزا سائیڈ جناب یہ نلتر انفارمیشن آپس پر نہ ہوا ہے یہاں سے جیپ وغیرہ بھی بلتی ہیں نلتر جانے کے لیے یہ پر جانے گا اور یہ کتنے ڈسٹینس پہلے آتا ہے ہنزا سے یہ بھی میں آپ کے بتا دیتا ہوں بھئی یہ گلوٹ گا ہے سولہ کلومیٹر سکندرہ بھار تیس کلومیٹر اور خنجرہ بیک ٹو پوٹی تھی اپنا سوٹی ایک کلومیٹر پہلے ہی آتا ہے پہائیں ہنزا سے سچی بتاؤں تو دوستوں میرا کب سے یہ خواب تھا کہ میں کراکرام ہائیوے لائی گر پہ کروں مطلب اپنی بائک پر یہ سمن کروں اور اللہ نے مجھے حمد دی آپ بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے جناب یہ میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے پورا ہونے جا رہا جا پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ باقی میرا یہ دعا ہے کہ جو دوست بھی سفر کر رہے ہیں اللہ سب کا سفر آسان کریں سب کو اپنی منزل پر خیر خیریہ سے پہنے جب دوستو ہم کراکرام ہائیوے پہ پھر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ تو یہ دنیا کا بھائیہ آٹھما جوبہ ہے جو دو ملکوں کو جوڑتا ہے یہ دیکھ لیں کہ کتنا اہمیت کے حاملہ یہ روز شہر اگری سے کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ماؤنٹین ہیں بلکل ڈرائی ماؤنٹین ہیں کراکرام کے اور اس رینج کی جو سب سے بڑی پیک ہے نا بھائیہ وہ کیٹو ہے یہ سب سے بڑی پیک ہے کراکرام رینج کی وہ ہے کیٹو سچ بتاؤں تو دوستو آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا ایک خواب پورا ہونے جا رہا ہے جو بچپن کا تھا کہ میں اپنے لائے گھر پہ سفر کروں دنیا کے آٹھویں عجوبے مطلب شہر ہے کراکرام کا جب کراکرام کی بات ہوئی ہے تو کیوں نہ آپ کو ایک دلچسپ اسٹری آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اس کراکرام کی یہ محض دوستو ایک سڑک کا نام نہیں ہے بلکہ عظیم و شاہ سڑک کی تعمیر کا آغاز نائٹین سکسٹی سکس میں ہوا اور تکمیل مطلب مکمل نائٹین سیونٹی ایٹ میں ہوا شہر ہے کراکرام کی اگر لمبائی دیکھیں تو تیرہ سو کلومیٹر لمبا ہے جس کی آٹھ سو ستاسی کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور چار سو تیرہ کلومیٹر چین میں ہے یہ جو شہرہ ہے پاکستان میں حسن عبدال سے دوستو شروع ہوتی ہے اور ہریپور ہزارہ اپٹ آباد مانسیرہ بشام داسو چلاس جگلوٹ گلگے تھمزہ نگر سوست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چائنہ میں کاشگر کے مقام تک جاتی ہے اور اس میں ایک حیران کن جو بات ہے دوستو ایک عرصہ تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے آجز رہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یورپ کی ایک مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن تک قرار دے دیا جس کی کی وجہ موسموں کی شدت شدید برباری لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات تھے بہرحال یہ پاک چین کی انتھک میند کے بعد یہ مکمل ہوا اور یہ ایک بہرحال عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا اور یاد رکھیں کامیابی کے پیچھے بہت ساری قربانیاں بھی ہوتی ہیں ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں آٹھ سو دس پاکستانی اور بیاسی چینی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے دوستو اگر آپ خوبصورت یادیں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سفر کرنا پڑے جا اس کے بارے میں تارر صاحب کہتے ہیں سفر کرنے والے اکثر زیادہ جی لیتے ہیں تو اگر آپ ہی اپنی چھوٹی سی زندگی میں کچھ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اتر رکھ کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سفر کیا کریں یہ جناب جگلوت کا پوائنٹ آ چکا ہے ایک ہے جگلوت وہ تو ہے بھئیہ جیسے ہی آپ چھلٹی کا مقام کراس کریں گے گلگٹ سے پہلے ہی آ جاتا ہے اور ایک ہے جگلوٹ یہ ہمزہ ٹریک پر ہے پھر آگے چھے کلومیٹر آگے جگلوٹ گاہ بھی ہے تین جگلوٹ اور جگلوٹ نے تو کنفیونز کر کے رکھ دیا اندر ہے گندم جناب یہاں پر تقریباً تیار ہو چکی ہے ابھی اس کی بانداشانہ جا رہا ہے کٹائی ہو رہی ہے منجاب میں تو کفاس جگلوٹ تیار ہونے والی ہے گندم کو تکٹی یہ مجھے لگتے ہیں کوئر سے Morrison جو فیادل آ رہا ہے �یلوٹ موکہ پر آگے جوگوٹ ہمارے پر آگے پہنے مجھے کم پہچھے میں ہمارے میں سپائن اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ایک ملائے اسپانوی ہی ہے اور وہ فیدل بھئیہ آرہا ہے چھے مہینے ہو گئے ہیں انہیں شوز تک نہیں زیادہ اس کا میں نے انٹرنیو کیا ہے اور کمال کی انفرمیٹیو گفت ہوئی ہے وہ میں آپ کو سناوں گا بھی صحیح دوستو پہاڑی علاقوں کی جہاں شام بہت ہی حسین ہوتی ہے وہیں پر بھئیہ جو شام کو ان کی ویڈ شارٹ اور فوق وہ بھی بڑھا بڑھ جاتا ہے خاص طرح جب آپ سولو رائیڈ کر رہے ہوں کدر سے دریاء ہے کار دیکھیں کافی بلندوں بالا ویلکم ٹو نگر بیلی جس ٹک نگر میں ہم ساخل ہو چکے ہیں جناب بلکس کے ممزہ جناب 38 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر رہ گیا ہے اوہ واو صد بتا ہوں تو میں یہ نظارے شام کی بجائے دن میں دیکھنا چاہتا تھا میرا کیم گوپرو کا مائک ہو گیا خراب تو اس میں تھوڑی سے لائز بھی آ رہی ہے تو پلیز دونڈ مائنڈ اس کو بھئیا کہتے ہیں راکہ پوشی ہائے 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 دیکھا سفید چادر میں لپتا اور وہ تارر صاحب کہتے ہیں کہ اوپر سے ڈاک لگائے مطلب اوپر سے جہاں گرائے اور اس ایریے میں آپ جہاں بھی چلے جائیں یہ ایسے ہی لگے گا کہ یہ اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے ہائے 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 بڑا پوش یہ پہاڑ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ پھر ایسے ہو جاتا ہے جناب کہ لیفٹ رائٹ آپ کے ڈرائی ماؤنٹین اور بیٹ میں یہ ایک آئیس والا سلو والا اس کی پیک دیکھیں اس کا جاؤ جلال اس کی خوبصورتی کہیں پر اس کا غصہ ہے تو کہیں پر اس کا پیار ہے ہائے ہائے بس دیکھنے والے کی نظر چاہیے یہ ہے جناب راکہ بوش اسے کہتے ہیں میں بلکل بوٹم سائیڈ پہ پھر رہا ہوں اور جو راکہ بوشی ہے وہ بلکل مجھے اوپر سے ڈاک لگائے بیٹھا ہے یا فرا بار واقعین دوستی زندہ بار بلکل بھائے یا فرا بار 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 مجھے اللہ ہوا ہے اور ہمارے جیسے جو ہیں وہ موٹر سیکل پہ اپنے لائی گر پہ نکلے ہوئے ہیں اچھی بات ہے اللہ کی دی ہوئی نیمتوں کو بھی دیکھنا چاہیے ان کے حسین نظاروں کو بھی دیکھنا چاہیے دیکھو زندگی آپ کو بار بار نہیں ملنے یہ ایک بار ملی ہے تو کچھ ایکسپلور کرو کچھ نیا دیکھو حطرت سے حطرت کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی طاقت کا اس کی تخلیق کا اس کے پیار کا پتہ چلے کہ اس نے آپ کے لیے کیا کچھ بنایا یہ بھئی ہم غلمت بزار پہنچائے ہیں اگر آپ راکہ پوشی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو غلمت بزار میں آپ ٹھے کریں میں تو یہ سجیسٹ کروں گا یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہوتل وغیرہ مل جائیں گے بڑی پیاری مسجد ہے یہ بھئی آپ فائنلی پہنچ گیا ہے آپ کا بھائی غلمت بزار سے ہی ہوں سمجھلیں کہ اس کا ہے اور ہمزہ بھی یار اس سے آگے تو بہت ہی نصیب ہے نگر پولیس کی چیک کو سنی ہوئی ہے اور یار میں ایک اور اس میں بات کر دوں میں دو سال پہلے بھی یہاں پر آیا تھا تو اتنا رش نہیں تھا اتنا بزار مطلب سائج جائج نہیں تھی ہاں تو بھائی پوری چیل پیل اور پورا ہر طرف رونک اور پورا مارکیٹ بزار کیا بات ہے جب یہ ہے وہ بریج اور بلکل میرے یہ رائٹ سائیڈ پر رہا ہے راکہ پوشی ویو پوائنٹ بھی اور زپ لائن بھی یہاں ہی در سے تو اب سین ہی ہے کہ یہاں پر کوئی روم لیتا ہوں اور روم لیتے ہیں کے بعد جناب کھانا شانا کھاتے ہیں اور صبح کا ویٹ کرتے ہیں صبح انشاءاللہ پھر بھلیں گے آج کا سفر جو تھا وہ میں نے نلتر نومل سے شروع کیا اور لے کر آیا جناب آپ کو راکہ پوشی کے بیس کیم تک روڈ کنڈیشن بھی آپ کو میں نے دکھائی ہے تو کوئی سجیشن دینا چاہیں تو مجھے کیجئے کمنٹ تو اب میں اس لیلوک کو اینڈ کرتا ہوں صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی راکہ پوشی کے لیے جب ہم نکلیں گے تو اس سریز کو مص مت کیجئے گا